دیکھیں اس ویڈرس ایکول ہے اور واقعتاً سیریس خواہش ہے شادی کرنے کی تو وزید فضل و خیر بہت سارے ہیں لیکن سورہ انہا انزلنا فیلی لیت القدر یہ جہاں اور بہت ساری چیزوں کے لئے مفید ہے تو سورہ انہا انزلنا فیلی لیت القدر ان آخری راتوں میں خاص طور پر اور ابھی رمضان کی راتوں میں بھی یہ کم از کم اکتالیس مرتبہ پڑھ کے اگر لڑکا چاہتا ہے کئی مخصوص جگہ شادی کرنا تو وہ اس کا تصور ہے اس کے خاندان والوں کو ت اس کی بات یا اس کا رشتہ قبول ہو جائے پڑھ لیں اور اگر لڑکی چاہتی ہیں تو وہ اس کا تصور کر کے پڑھ لیں اور دعا کر اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ حلال رشتہ ہے ہمارا تو اس میں آپ ہمارے لئے آسانی پیدا فرمائیے اور اس رشتے کی جو بھی یعنی ہمارے درمیان اللہ کی طرف سے نسبت بن سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے بنا دے تو انہا انزلنا فیلی لیت القدر پوری صورت پڑھنی ہے جیمران بھائی دوسرا دوسری پارٹی بھی تو تیار ہونا ایک ہی شخص دعائیں کرتا جا رہا اور دوسری کوئی کہہ رہا ہوں ہاں یہ دیکھیں کہ بعضی چیز زد پر ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ میں نے تجربہ ایک ہے کہ وہ اسٹیڈس ایکوال بھی نہیں ہوتا یا اگلے کو کچھ پتا ہی نہیں ہے وہاں پہ مہچ ہی نہیں ہے یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیکنڈ پارٹی جو ہے وہ میریٹ بھی ہے تو ایسی جگہ پہ پھر اس طرح کی دعا کو کرنا جائز نہیں ہے کہیں کہ ہم لوگ جو بہت زیادہ کسی کے لیے سیریس ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے جائز نجائز کی حدود بھول جاتے ہیں تو یہ چونکہ میرے پاس اس طرح کیس آئے ہیں اور اس کے لیے پھر لوگ نجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں تو اللہ نے جائز محبت ٹھیک ہے جائز پسند کے ساتھ رشتے کی بالکل اجازت دی ہے اور بہتر قرار دیا کہ انسان اپنی پسند سے شادی کرے لیکن اس پسند کے اندر لیمٹس کو اسلام کی اور اقدار کی معاشرے کی وہ سامنے ملحوظ رکھے پھر دعا کی جائے ٹھیک ہے